بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک بار ایک سیاہ بغداد میں آیا اس نے گارڈ گارڈ کا پانی پیاتا ملکوں ملکوں گوما تا جب وہ خارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا جب سیاہ رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا تم سب لوگ میرے لئے باعث نام وار ہو آج اس سیاہ نے تمہیں کیسا آجز کیا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں ٹپل مکتب ہو درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے اس کے پاس اپنی سپائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے کہا کل اس سیاہ کو دربار میں طلب کیا جائے گا اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا درباریوں میں کلبل ہی مچ گئی ان کی پریشانی کا کوئی ٹکانہ نہیں تھا وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عطاب سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا دوستو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ جو موجود ہے مجھے یقین ہے کہ وہ سیاہ کو لا جواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جوابات ٹیپ ٹیپ دے گا باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی اور وہ سب مل کر حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اسے تمام ماجرہ سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاہ کے سوالوں کے جوابات ضرور دے گا اگلے روز دربار آراستہ ہوا سب کرسیوں پر بیٹھ گئے حارون اپنے ذرنگار تخت پر متمکل ہوا سیاہ کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی حارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا تم میں سے کون اس معزز سیاہ کے سوالوں کا جواب دے گا اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کا نام کس طرح لے کہیں اس کا نام حارون کو ناگوار نہ گزرے کہ اسی وقت حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کی آواز بھونجی یہ دیوانہ حاضر ہے اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں وہ اپنی لاتی پٹکتا گدری شانے پر ڈالے داخل دربار ہوا اور سیاہ کے قریب جا بیٹا حارون کچھ ہچکچایا لیکن پہلو میں بیٹے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اتمنان کی جلک نظر آئی سیاہ نے حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کی ہیت گزائی کی طرف دیکھا اور قدر تاجب سے بولا کیا میں آپ سے سوالات کروں حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا بسر و چشم وہ سیاہ اٹھا اور اپنی چڑی سے زمین پر ایک دائرہ کینچ دیا حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے پورا ہی اٹھ کر اپنے اساسے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کینچ کر اسے دو حصوں میں بانٹ دیا سیاہ کے چہرے پر مسکراہت آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کینچ دیا حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے اس مرتبہ دائرے کو چار حصوں میں بانٹا اور ایک حصے پر چڑی رکھ کر کٹ کٹ آئی سیاہ نے قدر حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر اونگلیہ آسمان کی طرف اٹھا دی حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی سیاہ اپنی نشست پر آ بیٹا اور توسیبی لہجے میں بولا مرحبا آپ پری آریجہ میں آپ کو مبارک بات دیتا ہو کہ آپ کے یہاں ایسا دانشمن اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے حارم نے پوچھا کیا حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے تمہارے سب سوالوں کے جوابات ٹیپ ٹیپ دیئے ہیں سیاہ بولا یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درزگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے پوراً سمجھ گیا ہے حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ مسکر آیا اس عظیم درزگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں کہ حارم نے پوراً پوچھ لیا اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محضوظ ہو سکیں گے اور سیکھ بھی لیں گے سیاہ بولا آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کینچا تھا میرا مقصد زمین کا کررہ دکھانا تھا آپ کا عالم پوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے دو برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے اس لئے اس لکیر سے خط استعوا کو دکھایا جس سے زمین شمال اور جنوبی کروے میں بٹ گئی پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کینچا آپ کے عالم نے اس کے چار حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہ ہی کی جو نباتات کی بادیدگی اور نشنما کا ذریعہ ہے میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر پخر کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کا واقعہ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید اسلامی واقعات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ